السلام علیکم میں ہوں حسنین عباس اے آئی او جو ایڈوارٹیزمنٹ کے جانب سے ایل سٹوڈنس آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ریلیٹڈ سٹوڈنس کے جو دو سوال ہیں جو اکثر کومنٹ کر کے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے کی طرح ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ آپ کو گھر بیٹھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی تمام انفارمیشن ملتی رہے تو آئیے بغیر ٹیم میس کیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیئر سٹوڈنس کافی زیادہ سٹوڈنس نے یہ سوال کیا کہ سار ایپ ایسی کے ایڈمیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کب اوپن ہوں گے تو لیئر سٹوڈنس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایپ ایسی نہیں کرواتی اوپن یونیورسٹی میں ایف اے آئی کم ہوتا ہے اور ایف اے درس نظامی ہوتا ہے اور ایف اے سمپل ہوتا ہے باقی جو ایف ایسی ہے اس کے ایمیشن یونیورسٹی اوفر نہیں کرتی تو اگر آپ ایف اے آئی کم یا پھر ایف اے درس نظامی میں ارمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ پندرہ جولائی دوہزار بائیس کو اوپن ہوں گے سمسٹر خزان دوہزار بائیس کے اندر تو آپ پندرہ جولائی کو ایف اے میں ارمیشن کروا سکیں گے اور ابھی جو ارمیشن علامہ اقبال اوپن یونسلی میں اوپن ہیں وہ صرف ایم اے ایم ایسی اور پوسٹ گریجویٹ لیول کے ہیں اور وہ بھی فریش ارمیشن اوپن ہیں جس کی لاسٹ ڈیٹ پندرہ جون دوہزار بائیس ہے باقی اس کے علاوہ سب ارمیشن کولوز ہو چکے ہیں کس سٹوڈنس نے یہ سوال کیا کہ سر ہماری ڈگری کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم نے سب سمسٹر کلیر کر لی ہیں اور اب ہمیں یونسلی کب تک ڈگری بھیج دے گی تو ڈیئر سٹوڈنس یونسلی آپ کو خود ڈگری نہیں بھیجے گی جب تک آپ ڈگری کے لیے اپلائی نہیں کریں گے اور ڈگری کی چلان فیز کو پے نہیں کریں گے تو میٹرک سٹوڈنس کی جو ارجن ڈگری فیز ہے وہ بارہ سو روپے ہے اور بی اے بی کمبالوں کی سولہ سو روپے ہے اور اس کے علاوہ جو بڑی کلاسز ہیں جس میں بی ایس بی ایڈ ایم اے ایم ایسی اور پوسٹ گریجویٹ لیول کے پروگرامز آتے ہیں ان کی ڈگری کی فیز چوبی سو روپے ہے تو اگر آپ کی کلاس کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آپ ڈگری کے لیے اپلائی کرتے ہیں پھر ہی یونیورسٹی آپ کو ڈگری جاری کرے گی امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آج کی ویڈیو کو یہیں روکتے ہیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ